بی بی کی شہادت کے تھوڑی دیر بعد یہ باتیں منظر عام پر آئیں تھیں ہم چاہیں گے کہ آپ ایک دفعہ سنیں اور جو چودہ دن فیصل عزا عبدی کو لگے زلفکار برزا کے بیانات پر غور و فکر کرنے کے لیے اب یہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا کہ اس کے اوپر غور و فکر کر کے ہم کس نتیجہ تک پہنچیں ایک دفعہ چلائیے پلیز مجھے اللہ صاحب ملک بنظیر کے ساتھ ہونے تک تھا ہم ازاد سندھی شہری ہیں ہم نے پاکستان سے تعلق ختم کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ فوج کے حوالے سے جو کچھ فرمایا اپیر مظر الحق صاحب نے وہ ہم آن ائر نہیں کرنا چاہتے بکوز نہایت ہی گری ہوئی لینگویج کے اندر گالی گلوچ جو ہے وہ ہم آن ائر نہیں کر سکتے اتنا کہوں گی آپ مجھے بتائیے کہ پہلے امریکہ کے حوالے سے جو ہمارے نمائندگان کو خچے اس کے اوپر تفسرہ کریں یا ان باتوں پر تفسرہ کریں پاکستان کے الوزہ چوازی بے نظیر بٹو پاکستان سندھے بچے میں آخری تعلق کو اصاب بٹو سا بے غرد تھیا بٹھا رہا دی میر مرتبت سا بٹو سا بھائی رہت نکھیں چانماز بٹے کے باری سا بھائی رہت ہمارے نمائندگان پاکستان سندھے بھائی رہا دی میر مرتبت سا بھائی رہا دی مرتبت سا بھائی رہا دی پاکستان سندھے تعلق ختم کرے صرف میر مانے آزاد سندھے جو شیفی آیا مجھے بے نظیر بھائی رہا دی مجھے بے نظیر بھائی رہا دی ایسا جو پاکستان نارہ 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 سن ایسا جو ٹوڑے چھڑے ہوا پروز مشرف ہاں اگنے جنرل جایہ خان پاکستان کے تیرے ہو این جے کے بینظیر بٹو صاحبہ جہوی بہادر لیڈر جو انہیں انکدر نک پاکستان آواز تو نہ ہے بھٹے صحابہ جنہیں بھٹے کے شہید کہوں لیڈر بغیرہ تن اجماع ہوا کے جادروں لیڈر میں آئی ہوں پاکستان بھی پاکستانی سیاست کے خدا حافظ پاکستان کے خدا حافظ یہ فوج آسانی پاکستانی فوج نہ ہے بھرون مکر یادہ پر مشرف چھو پر مشرف چھو بے نظیر بھٹو کیا چڑھ کونی دوسر کہتے ہیں ہم جی سال گنا چھو کیک انہیں منافق کٹی دے ساگیا ہو کیک کٹیا انہیں منصوبہ تھا بے نظیر بھٹو کے مارد آسانی پاکستان سے بہت تعلق نہ ہے دین تو کیا خیرہ تدھارے ہو پاکستان میں آسانی جگہ نہ ہے حیدہ آبادی پر ٹک گلے میں آسانی اور تلاب بھاکتی ہو آسانی بغیرہ تھی بچانے بس یا اللہ یا رسول لیکن یہی شخص پیر مظر الحق صاحب آج سینئر وزیر بھی ہے سندھ میں اور سندھ میں ایک پورٹفولیو بھی ہے ان کے پاس اور وہ ہے ایڈوکیشن کا پورٹفولیو